ناظرین کرونا ایک بار پھر اپنا رنگ دکھانا شروع ہو گیا ہے قاتل وائرس ایک بار پھر عوام کی زندگیوں میں زہر گھولنے لگے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کرونا کی دوسری لہر کا خدشہ ظاہر کیا تھا لیکن بدقسمتی سے بابا کی سنگینی کو کسی نے سنجیدہ نہیں لیا جب کرونا کا ناغ نیا نیا آ کر زندگیوں کو ڈنگ مار رہا تھا اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا میں ایک خوف کی بقاعدہ لہر تھی پاکستان میں خیر پہلے بھی اس بیماری کو سنجیدہ نہیں لیا گیا لیکن جب پانی سر کے اوپر سے گزرنے لگا تو پھر عوام کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے خوش قسمتی کہہ لیں کہ پاکستان جب کرونا کے پہلے حملے کے سپل سے نمتنے میں کامیاب ہوا تو ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد معاملے کو آسان لینے لگا عوام ہو سیاستدان ہو تاجر ہو یا پھر اکمران کسی بھی طبقے نے کرونا کو سنجیدہ نہیں لیا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عوام کی جیسے ہی عوام نے کرونا کو ایزی لینا شروع کر دیا ویسے ہی کرونا نے پلٹ کر وار کرنا شروع کر دیا اور اس دوسری لہر میں اس بابا نے عوام کی زندگیوں کو مزید مشکل کرنا شروع کر دیا اچھا پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جہاں کرونا وائرس کی صورتیال کھٹتے کے دیگر ممالک سے ہم کہہ سکتے کہ قدرے بہتر ہیں اور اس پر اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے لیکن گزشتہ کچھ روز سے کیسز اور امباد کی تعداد دوبارہ بڑھ گئی ہے اور وہ سلسل دوسرے روز ایک ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں انسیو سے کی تازہ جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے جو وار ہیں وہ مزید تیز ہو گئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے اگر میں بات کروں چوبیس گھنٹوں میں چودہ افراد جان کی بازیہار گئے ہیں نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں جو ایکٹیف کیسز ہیں ان کی تعداد تیرہ ہزار نو سو پینسٹ ہے اور ملک بھر میں جو مجموعی کیسز ہیں تین لاکھ چھتیس ہزار دو سو ساتھ ہو گئے ہیں کرونا سے جو اب تک مجموعی امباد ہوئی ہیں وہ چھے ہزار آٹھ سو اننچاس ہیں اب دیکھا جائے ناظرین تو خطرہ پھر بڑھ گئے کیسز کی تعداد جو کم ہو کر پانچ ہزار تک آ گئی تھی پھر ڈبل ہو گئی ہے لیکن جو چیز کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ایک بار پھر ہم اس وبا کو سنجیدگی کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں یہ مرز پھر دنیا کے کونے کونے میں حملہ کر رہے ہیں اور کرونا کے خلاف دنیا حالت جنگ میں ہے اور پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ ہے اور اس جنگ کو بغیر ہتھیار کے جیتا نہیں جا سکتا لیکن ہم سب شاید سمجھ بیٹھے ہیں کہ کرونا کے خلاف جنگ کو ہم نے جیت لی ہے جبکہ یہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے یہ جنگ ابھی بھی جاری ہے یہ بابا اب بھی تابر توڑ حملے کر رہی ہے اور عوام نے تو ایسو پیس کے گھر میں بات کروں ایسو پیس کا تو مزاکی بنا لی ہے موت کو لے کر ایک سوچ جو مختلف حلقوں میں پائی جاتی وہ یہ کہ موت جب آنی تو پھر آ کر رہے گی ایسے میں احتیاط کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جبکہ ہمارا دین کیا کہتا ہے میں یاد کروانا چاہوں گی ہمارا دین کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالا جائے احتیاط کی جائے لیکن عوام ہے کہ احتیاط نہیں کر رہے ہیں ہم نے دیکھے کہ کراچی میں بلکہ کراچی سمیت پورے سندھ میں ریالیاں نکالی گئیں وہاں احتیاطی تعدابیر کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہیں دیکھا گیا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوئے کسی نے گلوز نہیں پہنے ہوئے تھے کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا شاپنگ مالزوں ہوتلزوں عوام کھلیاں ایسے پھر رہے ہیں جیسے کرونا کا نشانی مٹ گیا کرونا تو کئی ہے ہی نہیں ختم ہو گیا مطلب ایسا سما لگ رہا ہے کہ ملک کرونا فری ہو گیا شاید ہماری عوام کی نفسیات کہہ لیں کہ کچھ اس طرح کی ہے کہ جو چھوٹی ہی داتی ہے تو شاپنگ کے لئے بے قرار ہو جاتی ہے کوئی تہوار ہو تو ہم حلے گلے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں اب یہ جو رویہ ہے یہ بدترین ہے خطرناک ہے وبا کو پھیلانے کا ذریعہ ہے لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے حقیقت یہ کہ جب حکومت دباؤں میں آ کر شاپنگ مالز کھولتی ہے تو اس کے ساتھ کرونا داخل کرنے کا دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے اب بھی عوام بیشتر عوام یہ سوچتی ہے کہ کرونا ختم ہو گیا لہٰذا کسی ایس او پیس کو اپنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی عوام نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ محلق وبا ختم ہو گئی ہے جبکہ حقیقت کیس کے برعکس ہے کرونا تو ابھی بھی ہے اب بھی زندگیاں چھین رہے اور خدا نہ خواستہ عوام کا یہی رویہ رہا تو موت کا رکس پھر شروع ہو جائے گا اللہ نہ کرے اور زندگی کی بقا خطرے میں بھی پڑ سکتی ہے وزیراعظم عمران خان سب کہہ کہہ کر تھاگ گئے ہیں کہ عوام ایس او پیس کو اپنائیں ایس او پیس کو اپنائیں ایس او پیس کو اپنائیں دیکھیں زرہ خان سب کیا کہتے ہیں یہ سب سے پہلے تو یہ جو ماسک ہے یہ ہر جگہ جب آپ باہر نکلیں یہ ماسک پہنیں یہ آپ سب کے لیے ضروری اسی ہے کہ یہ اب ثابت ہو گئے دنیا میں کہ یہ اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے جو جتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے یہ ماسک کی وجہ سے تقریبا پچاس فیصد فرق پڑتا ہے اس یہ سب سے پہلے تو آپ سب ماسک پہن کے لکھ لیں دوسری چیز جب پبلک میں جاتے ہیں تو میں نے ہم نے بڑے تفصیل میں ہر شعبے کے اندر ہم نے ایس او پیس دیے ہوئے کہ اس کے مطابق آپ فنکشن کر سکتے ہیں آجاب وزیراعظم صاحب عوام سے درخواست کر رہے ہیں کہ برائی مہربانی ماسک استعمال کو یقینی بنایا جائیں اور کرونا کی پہلی لہر نے جب تباہی مچانا شروع کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم نے تب بھی اپنے ہر خطاب میں عوام کو احتیاط برتنے کی تلقین کی ماسک استعمال پر زور دیتے رہے اور تحقیق بھی کیا کہتی بھی کیا کہتی یہی کہتی ہے کہ ماسک کرونا کا خطرہ پچاس فیصد کم کر دیتے ہیں لیکن ان آنکھوں نے دیکھا کہ ایس او پیس کا مزاق اڑایا گیا حکومت کہتی رہی کہ سنجیدگی سے ایس او پیس پر عمل کیا جائے لیکن اتنی ہی زیادہ لاپروائی اختیار کی گئی اور اب بھی اسی روش کو برقرار رکھا جا رہے حکومت عوام پر زور زبردستی یقینی طور پر نہیں کر سکتی ہے ان کو سمجھا ہی سکتی ہے جو کہ کیا بھی جا رہے سمجھایا جا رہے کہ اس بیماری کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کریں ہر وہ احتیاط اختیار کریں جو اس بیماری کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے اچھا ابھی دنیا اس بیماری کی ویکسن کا خوج لگا رہی ہے اور جب تک اس بابا کا توڑ نہیں مل جاتا تب تک صرف اس بیماری کا علاج احتیاط ہے کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے ہم کیوں اس چیز کے انتظار کریں کہ خدا نہ خواستہ بیمار ہوئے تو پھر دیکھیں گے تب ہاسپیٹل میں داخل ہو جائیں گے مدد یہ ہے کہ یہی سوچ بیماری کو پھیلانے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے اسی سے اسپتال کے اسپتال بھر سکتے ہیں اور اس کے بعد اسپتال اور جو ڈاکٹرز ہیں ان پر بوجھ نہیں بڑھے گا کیا بالکل بڑھے گا اور حالات کسی کے بھی قابو میں نہیں رہیں گے اس سے پہلے کیوں نہ ہم عوام اپنے روئیوں کو بہتر کر لیں اور علماء کرام بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں یہ ذرا مولانا تاریخ جمعیل کا کلپ ہوگا ٹیم چلائیے گا کرونا کی ساری جو صورتحال اس پر تمام علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا کس بابا سے نمتنے کے لیے حکومت نے جو ایس او پیس بنائے ہیں عوام ان پر عمل کرے یعنی حکومت اس معاملے پر جو بھی حکم عوام کو دیتی ہے عوام اس حکم کی اطاعت کرے اب علماء کرام نے بغیر کسی شک کے بلا شبہ اس حوالے سے پہلے بھی بہت اچھا بہت ایس ان کردار ادا کیا ہے اور اب بھی ہم پوری امید کرتے ہیں کہ تمام جو مکتبہ فکر سے تعلق کرنے والے مفتی حضرات ہیں علماء کرام ہیں وہ حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے عوام کو اس بیماری کے خلاف احتیاط کرنے کی تلقین کرتے رہیں گے اور ہر وہ ممکنہ کردار ادا کریں گے جو وہ کر سکتے ہیں اور اسلام ہمیں کیا سکھاتے ہیں ہمارا پیارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور باحثیت عوام اگر ہم غور کریں تو آج ہم احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں چلے اگر ہم اپنے لیے نہیں تو دوسروں کا خیال کر کے ماسک استعمال دوبارہ کرنا شروع کر دیں تو شاید یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانیتگی اور عوام کو اپنے روئیے پر گوھر کرنا ہوگا اور صرف یہی طبقہ نہیں جس پر یہ پابندی لاغو ہوگی یہی پابندی ہمارے جو تاجر برادری ہیں ان پر بھی لاغو ہوتی ہے لیکن تاجر برادری بھی عوام کی طرح بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی بہت زیادہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ نئی میر صاحب کا ذرا اب میں کیا کہوں ناظرین وہ کیا کہتے ہیں کہ حد نہیں ہو گئی مطبع ایسے ہم یہ عوام کو تلقین کر رہے ہیں کہ وہ ایس او پیس کو اپنائیں تاکہ کرونا کو پھیلنے سے روکا جا سکے لیکن تاجروں کے ایسے رہنمہ عوام کو عظیم پیغام دے رہے ہیں کہ جلسے جلوسوں میں اکٹھے ہو اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت کو گرانے میں اپنا کردار ادا کرو مطبع وہی لوگ ہیں جو حکومت پر لوگ ڈون کھولنے کے لئے بقاعدہ دباؤ ڈالتے رہے دھمکیاں تک دیتے رہے کہ اگر حکومت نے مطالبات نہیں مانے تو ہم خود لوگ ڈون کو ختم کر دیں گے اور اب پھر عمران خان کے بغز میں عوام کو بقاعدہ آبھارا جا رہے کہ سڑکوں پر نکلو کرونا پھیلتا تو پھیل چاہے بس حکومت گرنی چاہیے مطبع حکومت گرانے کے لئے یہ بے چینی کیا کرونا کو ختم کر دے گی بلکل نہیں کرے گی بلکہ خطرہ بڑھا دے گی اس لئے میں تمام تاجر برادری سے آج یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی یہ کہنا چاہوں گی کہ جب عوام احتیاط نہیں برتیں گے اور جب آپ لوگ ایسو پیس پر عمل کروانے میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر کرونا کے کیسز تو بڑھیں گے اور جب کیسز بڑھیں گے تو ظاہری بات ہے حکومت اس کی روک تھام کے لئے لوگ ڈاؤن کی طرف ہی جائے گی لوگ ڈاؤن لگا سکتی ہے تو ایسے میں پھر آپ لوگ اپنے کاروبار کے تباہ ہونے کا رونا رونے لگ جائیں گے مطبع آپ لوگ اپنی دکان کے باہر یہ تو لکھ دیتے ہیں کہ ماس کے بغیر اندر آنا منع ہے ممنوع ہے لیکن میں نے خود یہ بات نوٹ کی یہ ناظرین بہت سے لوگ جو دیکھ رہے ہیں ابھی مجھے سن رہے ہیں انہوں نے بھی بات نوٹ کی ہوگی کہ خریدار بہت سے خریدار بغیر ماس کے دکانوں میں خریداری کر رہے ہوتے ہیں کوئی پوچھتا ہے انہیں کوئی روکتا ہے کہ آپ دکان سے باہر چلے چاہے اندر نہ آئے کیونکہ آپ نے ماس نہیں پینا ایسا تو میں نے ہوتا نہیں دیکھا مطبع ماس کے بغیر میں نے بہت سے لوگ کو دکان میں جاتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن کسی کو میں نے یہ نہیں کہتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ آپ باہر چلے جائیں تاجر برادر اس بات کو کیوں یقینی نہیں بناتی کہ جو شخص حکومت کے بنائی وصولوں پر عمل نہیں کر رہا وہ دکان میں داخل ہی نہ ہو مطبع آپ لوگ اپنی جیبیں بھرنے کے لئے یہی کہو نا میں کہ آپ اپنی جیبیں بھرنے کے لئے ایس اوپیس کو پامال ہوتا دیکھیں گے تو پھر حالات ایسے بن سکتے ہیں کہ پھر حکومت لوگ ڈاؤن لگانے پر ہی مجبور ہوگی پھر آپشن یہی ہے پھر آپ لوگ کا شکایت کرنا بلکل بھی نہیں بنے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں لوگ ڈاؤن نہ لگے اور آپ کو کاروباری نقصان نہ ہو تو پھر عملی طور پر خود بھی ایس اوپیس اپنانے ہوں گے بلکہ عوام کو بھی سکتی سے عمل کرنے کا کہنا ہوگا اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں تو یقین ماننے پھر حکومت کو لوگ ڈاؤن لگانے کی ضرورت ہی کیوں پڑے گی پڑے گی نہیں اور نہ ہی آپ کے کاروبار پر اثر پڑے گا بلکہ آپ لوگوں کا کرونا کے خلاف جنگ میں ایک بقائدہ کردار ہوگا نمائی کردار ہوگا عوام اور تاجر اگر کرونا کی سنگینی کو سمجھیں اور احتیاط کریں تب بھی کرونا پر اس وقت تک کابو نہیں پایا جا سکتا جب تک سیاستدان اور حکمران یہ زبانی جمع خرچ کے علاوہ عملی طور پر پرکٹیکلی کرونا کے لئے متحد نہیں ہو جاتے اب یہاں بدقسمت ہی کہلیں بدقسمت ہی سے اپوزیشن کو حکومت گرانے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا جب حکومت نے اپوزیشن سے کرونا کے بڑھنے کے خدشے کا اظہار کیا تھا تو اپوزیشن نے کیا کہا تھا یہ ذرا مریم اور انگزیپ کا کلیپ ہوگا ٹیم چلائیے گا آپ نے مریم صاحبہ حکومت کورونا کے پیچھے نہیں چھپ رہی بلکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی کہ آپ کے جلسے جلوس کورونا کو بہاوا دے سکتے ہیں جو کہ بالکل دے سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتی کہ نہیں دے سکتے ہیں آپ گارانٹی لیتی ہیں اس بات کی مطبقہ یہ ایسا نہ ہو جائے کہ حکومت کو باہر نکالنے کے چکر میں آپ ملک بھر میں کورونا کو اندر لے آئیں اور یہ ہوگا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت نے بھی کئی کنونشنز کا نکال کی اور وزیراعظم صاحب نے ان کنونشنز سے خطاب کی ہے اور ان اجتماعات میں ایسا پیس کا واقعی خیال نہیں رکھا گیا یہ حقیقت ہے اب یہی وجہ ہے کہ مریم صاحبہ کوئی بات کہنے کا موقع مل گیا کہ وزیراعظم کی کنونشنز میں کورونا بند ہو جاتے ہیں اور ہماری باری میں کورونا باہر نکل آتے ہیں مریم صاحبہ حکومت کو بھی خود عملی طور پہ یقینی طور پہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے میں صرف آپ پر الزام نہیں لگا رہی ہوں جو جو غلط ہوگا سب کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے اپنی اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے کیونکہ یہاں اپنی اپنی غلطی سے ہم دوسرے کے لئے بھی مسئلہ پیدا کریں گے اس سیچویشن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ کے ساتھ تمام لوگ جڑے ہوئے ہیں اس مسئلے کو اگر سمجھا جائے تو صرف میں آپ کو نہیں کہہ رہی حکومت کو بھی کہہ رہی ہوں حکومت سمیت آپ پر بھی اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں پر بقاعدہ رسپونسیبلیٹی آئی دوتی ہے ذمہ داری آئی دوتی ہے یہ تیرہ میرا والا معاملہ تو ہے ہی نہیں یہ ہمارا معاملہ ہے ہمارا ہم سب کا تیرہ میرا والی بات ہے ہی نہیں ایک منٹ کے لئے نکال دیں ذہن سے کہ تیرہ معاملہ میرا معاملہ یہ ہمارا معاملہ ہے یہ ہم سب کا معاملہ ہے احتیاط کرنا ہم سب پر فرض ہے